اسلام علیکم سمارٹ سٹی اور ڈی ایچ اے آمنے سامنے آ گئے ہیں ڈی ایچ اے گندھارا یہ جس کو ڈی ایچ اے نائن بھی کہا جا سکتا ہے اناؤنس کر دیا گیا ہے موٹر وے ایم ٹو پہ سمارٹ سٹی کے ایک دیکیٹڈ انٹرچینج اگر ہم اسلام واسے لاہور کی طرف جاتے ہیں تو لفت سائٹ پہ اگر سمارٹ سٹی ہے تو اس کے بالکل سامنے دوسری سائٹ پہ آپ کو ڈی ایچ اے نائن نظر آئے گا اس کے ساتھ آپ کو موٹر وے ایم ٹو کے دون اطراف میں آپ کو اس سائٹ پہ بھی اور اس سائٹ پہ بھی کیپٹل سمارٹ سٹی بلو ورڈ سٹی نظر آئے گا دوسری سائٹ بھی آپ کو ڈی ایچ اے نائن یا ڈی اے جے گندھارا اور کیپٹل سمارٹ سٹی اوورسیز پرائم ٹو یا اوورسیز ویسٹ اور بلو ورڈ سٹی بھی کلیم کر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس بلو ورڈ سٹی فیس ٹو کی بھی بہت زمینیں وہاں پہ موجود ہیں اس تقبل میں لانگ رن ایوالیویشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیپٹل سمارٹ سٹی اور یہ آپ کے ڈی ایچ اے یہ آمنے سامنے ہیں اور ایک مزید کی بات بتاؤں کہ دیڈیکیٹڈ انٹرچینج کیپٹل سمارٹ سٹی کو دیا گیا ہے اور اسی کا نام لکھا ہوا ہے دیفنیٹلی وہ انٹرچینج یوٹلائز تو ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور ساتھ ہی کیپٹل کا انٹرچینج ہو ساتھی ڈی ایچ اے کا انٹرچینج ہو سکتا ہے بن بھی سکتا کیسے بن سکتا ہے کہ اگر آپ اس وقت اسلامباد میں رہتے ہیں تو ایکسپریس وے جو فیدہ باد ہے یہاں سے آپ جائیں رواد کی طرف اور جہاں جہاں ڈی اے چیز نظر آئیں گے وہاں ان کا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہوگا ایکسپریس وے کے اوپر وہ ڈیریکٹ آپ کو ڈی اے چیز میں لینڈ کروائے گا اب دیکھ لیں اگر بہریہ ٹاؤن سے جیٹی روڈ کی طرف سے اگر آپ جاتے ہیں پنڈی کی طرف تو وہاں بھی اب ڈی اے چیز کا اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ یا ڈیڈیکیٹڈ یا بھی ہم کہے ہیں انٹرچینج ہے کیوں کسی طرح ڈی اے چیز کی طرف لے جاتا ہے تو اگر جتنا ڈی اے چیز کو میں نے سٹیڈی کی ہے اگر یہ ہائی وے پر آئیں چاہے ایکسپریس ہائی وے پر آئیں چاہے موٹر وے پر آئیں چاہے یہ جیٹی روڈ پر آئیں چاہے موٹر وے پر آئیں تو یہ بات تو بڑی کلیر ہے آبیوس ہے کہ ڈی اے چیز جہاں پر بھی ہوگا اس دی اے چیز کا اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہوگا اب موٹر وے اے ایم ٹو پر کیونکہ جہاں تک مجھے اب اگزیکلی اس کی ٹرمز ان کنڈیشنز یاد نہیں آرہی کہ موٹر وے اے ایم ٹو کے اوپر بھی ایک فاصلہ ہے جن فاصلے کے بعد آپ اپنے انٹرچینج ڈیوالپ کر سکتے ہیں چاہے سیٹی کو جانا ہے چاہے کسی کو بھی جانا ہے اب مجھے اگزیکلی اس کے کلیومیٹر سے نہیں یاد آرہے ایک law ہے ایک rule ہے کہ اتنے کلیومیٹر کے بعد اگلے انٹرچینج ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دو کلیومیٹر بعد ایک انٹرچینج ایک proper انٹرچینج کو اپنے فالو کرنا ہے کہ rules and regulations ہیں تو اگر تو زیادہ کلیومیٹر کا ڈیوالپ کر سکتے ہیں تو پیچھا ایسا سیٹی کا ڈیوالپ کر سکتے ہیں ایک اور انٹرچینج بن جائے خیر کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہوگا لیکن یہ دونوں پوجیکٹ اب عام نے سامنے ہیں دی ایچے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ سوچیں کہ دی ایچے میں پلوٹس مائنس میں جائیں گے یا وہ پلوٹس ہستے دیں گے یا وہ بیس پچیس لاکھ روپے کا پانچ ملے کا پلوٹس دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس وقت ڈی ایچے کی نیگ ڈوٹ کے اوپر بند رہا ہے جہاں پر دو سال کی قسطے ہیں دو یا تین سال کی جس میں پچھ پل لاکھ روپے کا پانچ ملے کا پلوٹس دے رہے ہیں اور لوگ لے رہے ہیں اس کے بالکل سامنے روڑنگ انکلیف ہے جو کہ بیس پچیس لاکھ روپے کا پانچ ملے کا پلوٹس دے رہے ہیں اور وہ رول رہے ہیں لوگوں کی منتے کر رہے ہیں بہت ساری ڈیلر سے آپ روڑنگ میں لے لے لوگ نہیں لیتے پچھ پل لاکھ روپے کا ڈی ایچے میں لینے کے لیے رڑی ہے تو آنے والے ٹائم پر سمارٹ سیٹی سے تو کافی بیادہ مہنگا ڈی ایچے نہیں ہوگا تو اس لئے اور کپیٹل سمارٹ سیٹی بھی کہنے اس کی اپروڈ آسنگ پروجیکٹ ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے بہت سارے پروجیکٹس کپیٹل سمارٹ روپے کا منافع آیا تھا 45 تنٹالیس ناک روپے کمرشل کی ہے بس لوگوں نے منافع کمائیں اور لوگوں نے خرید دیں پھر مارکی ڈاؤن ہوئی اوورال کیپٹل سمارٹ سیٹی اوورسیز سنٹرل بہت زیادہ توجہ کا حمل رہے گا اور اوورسیز ویسٹ لیکن اوورسیز ویسٹ کو میں ایویلویٹ کر رہا ہوں چھ سات سال بعد اوورسیز سنٹرل کو میں ایویلویٹ کرو سال دو سال میں جیسی ڈی ایچ ایک کمپلیٹلی آپریشنل ہو جاتا وہاں پہ تو کروڑوں کی زمین ملے گی لیکن اپو کپیٹل سمارٹ سیٹی میں بھی لاکھوں میں کچھ نہیں ملنے لگا وہاں پہ بھی کروڑوں تک بات جا سکتی ہے اس وقت کپیٹل سمارٹ سیٹی کے ہارٹ چوکلیٹ جو اوورال ایک سیگمنٹس ہیں وہ اوورسیز سنٹرل ہے کیونکہ موٹر وی ایم ٹو کی اوپر ہے چاہے کوئی مانے نہ مانے یہ اوورسیز سنٹرل بہت ہی پروفائل رہے گا پھر اوورسیز ایسٹ اور اوورسیز پرائیم اس لیے کیونکہ وہاں پہ پہ موجود ہیں اوورسیز ویسٹ ابھی آیا ہے دیکھتے ہیں دو چار پانچ سالوں میں کیا شکل نکلتی ہے اوورسیز پرائیم ٹو سال دو سال سے بلکل دیکھتے ہیں چار پانچ سالوں میں کیا شکل نکلتی ہے لیکن آنے والے موٹر وی ایم ٹو کے اوپر اگر ڈی ایچے جیسے پوجیکٹ کو ان ٹمز آف اس مارکٹ ویلیو کو تکر دینے والا پوجیکٹ ہوگا نا وہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہوگا ڈی ایچے کی اگزیسٹنس کو یا ڈی ایچے کی مارکٹ ویلیو کو تکر دے رہا ہوگا نا تو وہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہوگا کیونکہ یہ بھی بیٹھنے والا نہیں ہے یہ بھی پاکستان کے ایک پہلا سمارٹ ترس کا سٹی بننے جا رہا ہے ٹائم لے گا ٹائم لے گا دو چار پانچے سال ہوا ہے آٹھ دس سال مزید لے گا لیکن لانگ رنگ پر ایلویٹ کریں کہ آج آپ اپنی انویشمنٹ کرتے ہیں لافور پیکیور آپ چھوڑ دیتے ہیں آنکہ آنے والے دس بارہ سال بعد اس کو ایلویٹ کرتے ہیں تو یہ دو بڑے ٹک کر کے پروجیکٹ دوسرے کے سامنے سامنے ہوں گے جہاں پہ ایک پروجیکٹ کی ویلیو بہت مہنگی ہوگی کیپیل سمارٹ سیٹی کے پیسے ڈاؤن ہوں گی لیکن لوگوں کا رجھان کیپیل سمارٹ سیٹی میں سیادہ ہوگا کیونکہ پیسے ڈاؤن ہوں گی ڈی ایچے کے اپنے انویشمنٹ ہوں گے جو کہ ہمیشہ ڈی ایچے میں انویشمنٹ کرتے ہیں وہ ڈی ایچے کے لابا کی انچہ آتے ہیں تو یہ بڑا ایک شہر بھی آباد ہو رہا ہے ایم ٹو موٹر وے پہ ترین جگہ ہیں انویشمنٹ کرنے کے لیے آج کی دیٹ میں انویشمنٹ آنے والی ٹائم پہ کافی زیادہ فائدہ منثابت رہے گی دعوی میں آت رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سٹے ٹون میں دعا سلام حافظ